جانے کے لیے نا ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو ذرا گھل سے سن لیں سب سب ہم کشمیر چوک سے نکلتے ہیں آکے ہمارے پاس دو آپشنز آ جاتے ہیں جی ٹی روڈ سے جاننا ہے یا موٹر وے سے جاننا ہے جی ٹی روڈ سے جاننا ہے تو جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو ڈریکٹلی چیگہ گلی جا کے نکلیں گے ٹھیک ہے تو راستہ کو اتنا اچھا اور سیو نہیں ہے دوسر راستہ ہمارے پاس موٹر وے والا موٹر وے پیچڑیں گے ٹول پلازا کریں گے ٹول پلازا کرنے کے بعد آگے ہمارے پاس پھر دو آپشن ہیں لوگر ٹوپو والی سیڈ سے جاننا ہے مال روڈ یا شوالہ والی لارنس کالیج والی سیڈ سے جاننا ہے شوالہ والی سیڈ سے ہنگامی چڑھائی ہے گاڑی اچھی ہونی چاہیے شورٹ کٹ ہے اور جلدی بنا پہنچتا ہے جبکہ لوگر ٹوپا تھوڑا سا لمبا ہے چڑھائیاں بڑی موتدل سی ہیں اور وہ بھی مال روڈ اب شوالہ سے بھی آپ بہنگامی چڑھائی سے بھی جیگہ گلی آتے ہیں اور لوگر ٹوپا سے بھی جیگہ گلی آتے ہیں جب جیگہ گلی آتے ہیں جیگہ گلی سے پھر آگے تین راستے ہو جاتے ہیں مطلب جیگہ گلی سے مال روڈ کا دروازہ بنا ہوئے اس میں سے آپ نے مال روڈ کی رکھا جاتا ہے جیگہ گلی چوک سے ایک راستہ جیڈی روڈ سے جاتا ہے واپس پڑی ایک راستہ درمیان والا جہاں پہ دروازہ بنا ہوئے وہ اوپر مال روڈ چڑھتا ہے اور ایک راستہ پھر وہی نیچے والا جو شوالہ والا آتا ہے ہنگامی چڑھائی والا ٹھیک ہے جیش اب جیگہ گلی سے ہم مال روڈ کیسے جائیں گے جیگہ گلی سے جو دروازہ بنا ہوا دروازے میں داخل ہوں گے آگے آیں گے آگے پھر مال روڈ کے دو راستے ہیں ایک راستہ سیدھا جاتا ہے ایک راستہ رائیڈ سیڈ بے مڑ کے خٹک لوجز والا راستہ ہے جو کشمیر پوائنٹ والا ایک راستہ وہ مال روڈ بجاتا ہے جو سیدھا راستہ جاتا ہے وہ کشمیر پوائنٹ والا نہیں ہے جو رائیڈ مڑتے ہیں چڑھائی چڑھ کے وہ کشمیر پوائنٹ والا راستہ ہے کشمیر پوائنٹ آتے ہیں کشمیر پوائنٹ آ کے پھر آگے دو راستے ہیں کشمیر پوائنٹ سے ایک راستہ خٹک کالیج والا خٹک لوجز والا جو رونگ وے ہے جس پہ آپ خٹک لوجز خٹک ہوتل کا بول کے بالکل جی پیو تک جا سکتے ہیں دوسرا راستہ کشمیر پوائنٹ سے پراپر لیگل راستہ جو ڈریکٹلی جی پیو چوک آتا ہے ٹھیک ہے جی